ویلکم بیک آج اس ویڈیو میں ہم یہ دہنے جا رہے ہیں کہ مہو کا انٹر فیس کیا ہے اس کی یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سٹیج یہ کیا ہے اور یہ ریکٹینگل کیا ہے یہ ٹولز کیا ہے یہ ٹائم لائن کیا ہوتی ہے اور آخر میں جو جو سٹیٹس بار ہمیں نیچے نظر آ رہی ہے یہ کس طرح یہ کیوں بارن ہے ہمارے جاننا اور یہ اوپر ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں سو لیسٹ سٹارٹ لیسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ ہم نے جب اس کی ڈیفالٹ سیڈنگ چینج کی تھی تو ابھی جب میں نے موہو کھولا ہے تو یہاں پہ نیا پروجیکٹ نہیں کھلا بلکہ ایک نیا ایمٹی پروجیکٹ کھلا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کوئی انیمیشن وغیرہ یا سیمپل پروجیکٹ یہاں پہ نہیں کھلا تو اگر آپ نے کوئی نئی فائل کھلنی ہے تو اگر کنٹرول اینڈ شوٹکٹ ہے فوڈو شاپ، الیلسٹریٹر سارے پروگرمز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹیپ بیس پروگرم ہے کہ آپ جتنے پروجیکٹ کھولتے جائیں گے وہ یہاں پہ ٹیپ کی صورت میں آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے آپ ایک پروجیکٹ سے دوسرے پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ میں آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں تو انٹر فیس میں سب سے مبارنڈ چیز ہوتی ہے یہ سٹیج یہ جو ہمیں وائیڈ ایریہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم سٹیج بول رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر آپ ڈراؤ کرتے ہیں اسی کے اوپر آپ اوبجیکٹس کو یا ڈرائنگز کو جو بھی آپ ڈراؤ کرتے ہیں ان کو منیو پلیٹ کرتے ہیں ان کو چینج کرتے ہیں ان کی پروپرٹیز کو چھٹتے ہیں وہ غیرہ غیرہ تو یہاں پہ آپ انیمیشن کر رہے ہوتے ہیں انہی چیز یہ ٹائم لائن ہے ہم آگے جا کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو جو مین سٹیج نظر آ رہی ہے اس کو کچھ لوگ کچھ پروگرامز میں فوڈو شاپ میں کینویس کہا جاتا ہے الوشٹیٹر میں آرٹ بورڈ کہا جاتا ہے باقی پروگرامز میں اس کو سٹیج کہا جاتا ہے اور 3D کے پروگرامز میں اس کو ویو پورڈ کہا جاتا ہے مطالف نیمز ہیں بہرحال میں ان کو سٹیج سے ہی رفر کروں گا سٹیج بھی ہمارے پاس ڈیوائیڈڈ ہے مطالف حصوں میں یہ جو ریکٹینگل آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے اس وقت ہائلائٹ کی ہے یہ ریکٹینگل یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے کیمرہ ہے جو کہ فائنل رینڈر میں آئے گا لیٹسے آپ کو چیز یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں آپ نے ایک ڈراؤنگ یہاں پہ ڈراؤ کی تو یہ رینڈر میں آئے گی یہ رینڈر میں جب آپ فائنل ویڈیو بنائیں گے تو یہ اس میں آئے گی اگر آپ نے کچھ چیز یہاں پہ ڈراؤ کی یہ فائنل رینڈر میں نہیں آئے گی بیکاس یہ ایکس ریکٹینگل سے باہر ہے ہمیں ایڈوینس جا کے دیکھیں گے کہ یہ آپ سیٹنگ کیمرے کی کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس کو کس طرح منپلیٹ کر سکتے ہیں بہرحال یہ جو ریکٹینگل کے اندر جو کچھ بنائیں گے وہ آپ کو فائنل رینڈر میں نظر آ رہا ہوگا جو اس سے باہر ہوگا جتنا اس سے باہر ہوگا وہ آپ کی فائنل رینڈر میں نہیں آئے گا تو یہاں پہ یہ ایمپورنٹ بات ہے سکرین کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ جو ٹولز نظر آ رہے ہیں یہ مطلب ٹولز ہیں یہ انہی ٹولز کے ذریعے ہم ڈرائنگز کو بنائیں گے ان کے اندر کلر کریں گے ہم کو چینج کریں گے انیمیٹ کریں گے ساری چیزیں یہی سے ہو رہی ہوں گی اور یہ جو یہ ڈرائنگز سے ریلیٹڈ ہیں دین یہ لیئرز سے ریلیٹڈ ہیں آپ لیئر کو کریں گے لیئر کو بنائیں گے اسی سے چاری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ہیں یہ کیمرہ سے ریلیٹڈ ہیں کیمرے کو آپ نے زوم ان کرنا زوم ایوٹ کرنا روٹیٹ کرنا کیمرہ ایڈ کرنا دوسرا کیمرہ ایڈ کرنا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوں گی اور یہ لیاسٹ من ہے یہ ورک سپیس ریلیٹڈ ہیں آپ اپنی ورک سپیس کو گمار ہیں لیفٹ ریٹڈ کریں آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ورک سپیس ریلیٹڈ ٹول ہے اور یہاں پہ جو امپورنٹ بات ہے ٹول کی یہ کونٹیکسٹیول ہیں کونٹیکسٹیول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سٹیج کی اوپر آپ سلیکٹ کریں گے جس ٹائپ کی لیئر سلیکٹ کریں گے اس حساب سے یہ ٹولز جو ہیں یہ چینج ہو جائیں گے فر ایکزمپل میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں ایک لیئر ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک بون لیئر ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے بون کے اوپر کلک کر دیا اس دیکھیں یہ جو لیئر ہے یہ ویکٹر لیئر ہے اور یہ جو لیئر ہے یہ بون لیئر ہے جب اس بون لیئر کو میں نے سلیک کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹولز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اور جب میں نے ویکٹر لیئر کو چیز کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹولز اگین چینج ہو چکے ہیں موہ میں ایک اور بات ہے اس میں دو موڈز ہوتا ہیں کام کرنے والے ایک انیمیشن کا موڈ ہوتا ہے اور ایک ڈیزائننگ یا ڈرائنگ کا موڈ ہوتا ہے اس وقت فریم زیرو کے اوپر میں ڈیزائننگ یا ڈرائنگ کے موڈ پہ ہوں جب میں آگے ٹرائم لین کو لے جاؤں گا تو اگین دیکھیں یہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں دیکھیں میں اگر زیرو پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ٹولز کچھ اور طرح ہیں اور جب میں آگے جاتا ہوں تو یہ ٹولز جو ہیں وہ چینج ہو جاتا ہیں تو یہ آگے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں موڈز میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ جو بھی ٹول یہاں پہ سلیکٹ ہوتا ہے اس کی اوپر یہاں پہ مزید سیٹنگز ہوتی ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں فرکزمپل یہ میں نے یہاں سے فری ہینڈ ٹول لیا میں نے کچھ یہاں پہ ڈراؤ کیا تو دیکھیں یہاں پہ اس کے مزید آپشنز اوپشنز اویلیبل ہیں تو یہ یہاں پہ ہر ٹول کے مطابق یہاں پہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہوں گی اس کے علاوہ جو پینل ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے اس کو ہم ٹائم لین بولتے ہیں جو کچھ آپ انیمیٹ کریں گے وہ اس ٹائم لین کے اوپر ہو رہا ہوگا یہاں پہ آپ لیئرز کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ چیزوں کو انیمیٹ کریں گے کی فریمز لگائیں گے بونز کو چھیڑا چھاڑی کریں گے تو یہاں پہ یہ کی فریمز لگ رہے ہوں گے تو یہ ٹائم کے حساب سے یہ بڑھتی جائے گی تو انیمیشن اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کے دوران کسی بھی سلیکٹڈ آبجیکٹ میں جو چیزیں چینج کرتے ہیں آپ ان کو چھوٹا بڑا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں اسی کا نام انیمیشن ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں جو کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹائم لین کے اوپر کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ٹائم لین ویڈ ریسپیکٹ ٹائم جو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے آپ کی مرضی ہے آپ چتنی چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں ہم آگے جا کے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹائم لین کس طرح آپریٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو پینل ہے اس کو ہم سٹائل پینل کر رہے ہیں یہ سٹائل پینل میں آپ کسی بھی ڈرائنگ کی فل جو کہ اس کے درمیان جو کلر فل کریں گے وہ فل یہاں پہ اس لئے کر سکتے ہیں اس کا سٹروک کیا ہوگا اور سٹروک کی ٹائپ کیا ہوگی برش ہوگا اس کی وڈ کیا ہوگی ایک فیکٹ اس کے اوپر لگیا ہوئے تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے مطلب جو کلرز ہیں آپ ان کلرز کو بھی یہ سویچز اویلیبل ہیں کلر سویچز آپ ان کلر سویچز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کس میں کیا کلر آپ نے دینا ہے یہ اگین کلر پک ٹول ہے وہ آگے جا کے دیکھیں گے ایڈوینس میں جب ہم برانس کر رہے ہوں گے اور نیچے جو آتا ہے یہ آپ کا لئر پہنا لاتا ہے اس میں ساری لئرز ہوں گی مختلف موہوں میں مختلف قسم کی لئرز ہیں تو ہم آگے جا کے ڈسکس کر رہے ہوں گے ہر لئر کی اپنی پروپورٹیز ہیں ہم ایڈوینس ویڈیوز میں ان ساری لئرز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے اور سب سے آخر میں میں آپ کو سب سے مورنڈ چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ سٹیٹس بار ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ لکھا رہا ہے ڈریک ماؤس ٹو زون دم ورک سپیس اور یہاں پہ کورم میں لکھا رہا ہے فریم زیرو اس کو ہم سٹیٹس بار بولتے ہیں تو اس میں جو ٹول آپ سلیک کر رہے ہوں گے اس کے متعلق شارٹ کٹ کیز آپ کو یہاں پہ اویلی بل ہوں گی پرانے موہو کے جو ورژنز تھے یہ شارٹ کٹ یہاں پہ یہ سٹیٹس بار یہاں پہ ہوتا تھا لیکن جو لیٹس فورٹین ورژن میں یوز کر رہا ہوں فورٹین پائنٹ ٹو جو بلکل لیٹسٹ ہے اس میں یہ سٹیٹس بار بلکل یہاں پہ نیچے ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر دیفالٹ جو اس کا پرانا تھا وہ یہاں پہ ٹاپ پہ تھا اگر یہاں پہ کرنا چاہتے تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس سٹیٹس بار کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایڈٹ میں جائیں گے اور پریفرنسز میں جاننے کے بعد یہاں پر آپ ٹولز میں جائیں گے اور دیکھیں یہاں پہ یہ آپشن اویلیبل ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ سٹیٹس بار ایڈ دا ٹاپ آف دا ونڈو اگر آپ اس کو چیک کر کے اوکے کریں گے تو یہ آپ کی سٹیٹس بار جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے دیکھیں یہ ساری سٹیٹس بار نیچی سے ختم ہوگی یہ اوپر آگئی ہے تو ابھی جونسا بھی ٹول آپ سلیک کریں گے لیٹس سیگی میں فری ہنڈ ٹولز میں آپ سلیک کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کے متعلق مجھے جو ہے وہ شورٹ کٹ بتا رہا ہے کہتا ہے وہ آرل کی کو دبا کے آپ کریں گے تو آپ جو ہے سٹروکی ویڈ کو اجیس کر سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ آپ اریس کر سکتے ہیں تو جونسا بھی ٹول آپ سلیک کریں گے اس کے متعلق آپ کو شورٹ کٹ یہاں پہ بتائے گا تو یہ بگنر کے لیے بہت زیادہ امپورٹ ہے آپ نیچے کی بجائے اس کو اوپر کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں زیادہ آسانی ہو اگر آپ کمفٹیبل ہیں اس کے ساتھ نیچے تو اس اگین اپ ٹو اپرانے پروگرام میں یہ اوپر ہوتا تھا نئے پروگرام میں انہوں نے فورٹین وریان میں انہوں نے نیچے کر دیا اور یہاں پہ اس کے علاوہ میں یہی جو بتا آرہا ہے کہ آپ اس وقت کس فریم کے اوپر ہیں اور یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ یہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں فریم زیرو اور یہ یہاں پہ بلکھا ہوا ہے فریم زیرو اگر آپ کسی خاص فریم کی اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ادھر آکے بھی لٹ سے آپ ٹویلٹ لکھتے ہیں تو آپ کی پریشنگ چینج ہو رہی ہوں گی تو یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے یہاں پہ فریم کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ ڈیزائنگ موڈ میں ہیں یا آپ انیمیشن والے موڈ میں ہیں کیونکہ ڈیزائنگ موڈ میں ٹولز اور طرح کے ہوتے ہیں اور انیمیشن موڈ میں ٹولز اور طرح کے ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں بیگرس ہم نے انٹرفیس جو ہے ہلکا سا ہم نے سارا ٹچ کر لیا ہے کہ یہ انٹرفیس کیا ہوتا ہے کونسی چیز کس جگہ پہ ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کے موڈز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ موہو پروگرام کو ڈارک موڈ اور لائٹ موڈ میں استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ڈیفالٹ کلر ہے اس کا وہ چین کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں